دابت سخن دے رہا ہوں خطیب اسلام خطیب حرد العزیز جناب محترم حضرت مولانا قاری عبید العاصن صاحب کو انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ عزرات سے ہم کلام ہوں الحمدللہ اللذی حدانا نحازا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ 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 صلح محمد وعلى آل محمد و بارک وسلم تسلیم آ سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ اینکہ انتا العلیم الحکیم اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطیر رسول فقد اطاع اللہ وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم كل امت يدخلون الجنة اللہ من ابا قال ومن ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا برادران اسلام کانفرنس دا الحرامین شریفین کانفرنس دا محول تیاریاں انتظام و احتمام دیکھ کے دلی خوشی ہوئی ہے ساڑھے سارے نوجواناں دی برخورداراں دی ساتھیاں دی دوگرہ والے اس کوٹ تے سالانہ کانفرنس واسطے تمام قسم دی محنتانو اللہ قبول و منظور فرمائے ذریعہ نجات بنائے اے بہاراں اے دینی رونکاں اور اے وابستگی اے ذوق اور شوق اے میں قائم ہی نہ روے بلکہ اللہ اے دچ مزید اضافہ فرمائے میری جماعت دے تمام علماء کرام دی خطبہ اعظام دی اللہ محنتان کافشنچ برکت کرے زندگی علم عمرچ برکت فرمائے ساڑھی جماعت دا سرمایہ بزرگ عالم دین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ میرے سجے باسے تشریف فرمانے جلوہ افروز نے اللہ تعالیٰ پوری زندگی جو گزر گئی ہے او لیکھے لالوے جو باقی ہے اللہ اپنی راوچ گزارندی توفیق نصیب فرمائے بھائیو دنیا دی زندگی او سے ہی بندے دی کامیاب اور کامران ہیں جن نے اپنی زندگینو سونے نبی دی سنت دے تابے ٹال لیا یعنی جڑا بندہ نبی دے آنکھیں لگ گیا جدا کلمہ پڑی دے او دی گل منی دی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابے آداری دا نام اسلام نبی پاک دی اتبا دا نام ایمان اے شریعت دا اولین تقادہ منزل من اللہ کتاب و سنت دین اسلام دا اے اولین تقادہ نظریہ ضرورت ہے بلکہ سارے دا سارا دین اسلام اے سے چیز دے ارد گرد کم دے نبی پاک دی تابے آداری دین اسلام دا محور و مرکزیں مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَمْ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ اللہ نے اپنے محبوبنوں اے اہمیت عطا کی تیئے اے حیثیت عطا فرمائیے اے میرے نبی دا خصوصی امتیازیں بڑا نبی دا مقام اور شانیں اللہ نے اپنے نبی دی تابے آداری نو اپنی تابے آداری قرار دے دیتا ہے یعنی نبی دے آنکھے لگنا اللہ دے آنکھے لگنا نبی دی تابے آداری کرنا اللہ دی تابے آداری کرنا اندازہ کر لو کہ کتنا بڑا مقام ہوئے گا اور تابے دار تے اطاعت بزاردہ مقام کرنا ہوئے گا ادھا نصیب اور ادھا قسمت کنی آلہ ہوئے گی ایک مثال عرض کرنا توجہ فرمانا دو ہجری دی باتیں مدینے دا محولیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تحویل قبلہ بھی گل کر لگے آمام یعنی قبلے دے تبدیل ہون دام اجمالی واقعہ بیان کرنا جدے چھ نبی پاک دی تابے آداری دام نبی دے پروانے دیوانے صحابانے دم بھرے آمام عملی نمونہ پیش کی تام ساتھیوں صاحبوں نبی دے پروانےوں دیوانےوں اسلام دے شہدائیوں کلمے تے چلن والےوں توجہ نال میری بات رو سننا مکہ دے اندر اللہ تے نبیم جیدو نماز فرض ہوئیم عوضوں تو لیکن بیت المقدس یعنی مسجد اقساول مو کر کے نماز پڑھ دے رہےم آپ عوضوں اس عمل تے خوش سن نبی پاک مشرقی نے مکہ دی مخالفت دی وجاتوں اقساول مو کر کے نماز پڑھن دے عمل تے بڑے مطمئن سن لیکن جیدو آپ مدینہ تشریف لے آئےم ہن سامنے قریش دا مسلم مشرقین مکہ دا مسلم اور یہودیاں دا مسلم مدینہ آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر اے خواہش مچلی اے حسرت ہوئیم اے آرز ہوئیم کہ کاشم کہ اللہ میرا قبلہ تبدیل کر کےم قبلہ اے اول یعنی بیت اللہ نو مقرر کر دے ویم اِنَّ اَوْا لَمْ بَيْتِنْ بُزِعَ لِنَّاسْ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل ویجم اے بڑی حسرت بڑی محبت بڑی آرزو اے میرے والوکھنا اللہ دے نبی اکثر اوقات اینج کدے کدے تنہائی دے اندر اسمانا والوین دے آرزو دا اظہار کر دے اللہ دل دے پیتا نو جان دے ایک موقع تے اللہ پاک نے اپنے نبی نو داسی چھڑے آم اے محبوباں میں نو پتائے تیرے دل ویچے خاشے کہ میں تیرا قبلہ او مقرر کر دے وام جس کر کعبہ خاناں بیت اللہ مسجد الحرام سب تو پہلے جناب آدم نے تعمیر کیتا اس تو بعد وقت آیا جناب خلیل اللہ نے او دی تعمیر نو فرمائی سب تو پہلا کر دنیا ویچے تعمیر ہویا عبادت واسطے او بیت اللہ ویم سب تو پہلے دنیا چھ جڑی مسجد بنیئے او مسجد الحرام اللہ ہو اللہ اسے خواہ شنون اللہ دے نبی اپنے دل ویچ سما کے مدینے چلے گئے تقریباً پندرہ مہینے گزر گئے پدر مار کئے پدر تو پہلے رجب دا مہینے پندرہ تاریخیں سوم وار دا دینے اثر دی نماز دا ٹائمیں اللہ ہو اللہ بنو سلمہ دا ایک بندہ صحابی بشیر بن بران امی رضی اللہ عنہ انہیں نبی پاک نبولایا اپنے کر داودہ احتمام کیتا صحابہ بھی نال نے گل تاریخی بڑی تیان نل سنن والی اللہ دے نبی اسے عبید کر موجود نے کھانا کھا رہنے گفت و شنید فرما رہنے واز و نصیحت فرما رہنے نماز اثر دا ٹائم ہویاں اللہ دے نبی نے امامت فرمائیم جماعت کروائیم آپ نماز پڑھا رہنے دو رکھتا پڑھ لینے کہ جبریل دا نزول ہو گیاں اللہ واللہ وحی آگئیم اللہ نے قرآن نازل فرمایاں قد نرام تقلب وجہکا فی السمام فلنوولینکا قبلتا ترضاہام فولی وجہکا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہوم وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَمْ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّامْ يَعْمَلُونَ اللہ نے فرمایا میرے محبوباں تو حسرت نہ جیدو میرے والویندہ سہم میں ارادہ فر کر لے عزیم لا فر میرے محبوباں رادی ہو جام فالنوولینکا قبلتا ترضاہام جدر تو چاندہ سے اے میرے محبوباں اے تیری عظمت اے عزت اے وقار اے تیری حیثیت و اہمیتیں اور نال میں رب دام تیرے نال خصوصی پہ آرے تو عثمانہ وال اپنا چیرہ مبارک اٹھایا ہے میں قبلہ تبدیل کر چھڑے نماز دوران جبریل نے کہا کہ اللہ نے محبوب ہون تسی اکسا ونو مو پھیر کے بیت ناول کر لو کر لو اور عرض القرآن پڑھنے والے علمات علماء فقہانوں پتہ کہ مکہ دے شمال دی طرف مسجد اکسا ہے اور جنوب دی طرف مکہ مکرم ہے نبی پاک نے دوران نماز تحویل قبلہ قبلہ تبدیل اندے موقع تھے اے میرے والے دیکھنا کہ اللہ صرف اینجے چیرہ مبارک پھیرے آئی نہیں بلکہ ایتھوں چل کے پیچھے جنے مقتدی کھڑے سندن سے آبا اگوں گزر کے یا درمیان جو گزر کے نبی پاک انو پیچھے جانا پہ آن تے اپنی سمت انو مخالف سمت والا چیرہ مبارک کرنا پہ آن اس موقع تھے نبی نے سیابادی عظمت دیکھو اے گرن لوڈ کرنے والی ہے سیابادی کمال اتبا دیکھو سیابادی تابعہ داری دا جذبہ دیکھو کسے نے قیلو قال تو کمری لیا چونکہ چناچے تو کمری لیا اپنی کسے نے فقاحت بلاغت تو کمری لیا بلکہ نبی نے پچھے پچھے چلنا اپنی کامیابی سندھی ہے جویں نبی پاک نماز دے وچے چل کے آپ نے سمت تبدیل کر کے اپنا چہرہ مبارک پھیرے بغیر کسے ہیلو حجت تو سوالو جواب تو چونکہ چناچے تو نبی پاک دی محبت اور سراسر نبی پاک دی جو ایمان دا تقاد ہے تابعہ داری وچ سے آپانے بھی مو پھیر لیا چہرہ مبارک موڑ لیا اور اس تو انگے گل سرو اثر دی نماز جی تو مکمل ہوئی نا انہا صحابیاں مقتدی مقتدی نمازیاں چون ایک بندہ جلدی جلدی سلام پھیر دیا نال مسجد قبا کھل گیا مسجد قبا بھی اتھوں قریبی اے مسجد قبا دیکل گزر رہا سیم توجہ میری طرح انہیں جا کے بیکیا کہ صحابا نماز پڑھ رہنے جماعت ہو رہی ہے اس صحابی نے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہندے نے اس بندے نے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں دے پچھے کھڑے ہو کے اے گل گئی کہنے لگا میں نو اللہ جاندہ جے میں گل صحیح کرنا گیا وان نبی پاک نے اے حنی نماز پڑھائیے بنو سلمہ دے محلے دے اندر قبلہ تے تبین ہو چکے ہیں تے تسی مسجد اقصا والمو کرکے ہی نماز پڑھی جاندے ہو سے آبادی محبت ویکھو آلہ کیوں تھے نبی پاک موجود نہیں سے آبادی کمال تابعہ داریم صحابہ دی کمال اتبام اللہ ہو اللہ اونے جدو کیانا کہ نبی پاک نے اے حنی قبلہ تبدیل کر کے نماز پڑھیے نبی پاک دا حکم سن دیا نانی مسجد قبات اندر صحابہ نے دوران نماز اپنا چیرہ مسجد اقصا والموڑ کے تے کعبہ خانہ وال کر لیا اے دا نام اتباع ہے اے آج لوکانو مسئلہ دسیہ جائے گا لوگ چوکے چنا کے ہاں جی ہم دیکھیں گے ہمارے بزرگوں نے تو ویسے یوں فرمایا ہے ہمارے پیر صاحب کا تو ویسے یہ حکم ہے ہاں جی ہم دیکھیں گے ہم جی درہ علماء سے پوچھیں گے ہم جی مشورہ کریں گے اور ساری دنیا دے لوگ غلطی کر سکتے نے وما یک دیکھو ان الحوادی زبان والا غلطی نہیں کر سکتا اکھاں بد کر کے کسے دے پیچھے چلے آ جا سکتا ہے تے آمنا دے لال دے پیچھے چلے آ جا سکتا ہے قرآن جا بجا اس بات دا ادھار کر دا ہے زکریہ ساکی صاحب انہوں بڑی محبت آئی ہے اصل چاہے بیلہ ہوندہ ہے وقت ہوندہ ہے اللہ دی توفیق ہوندی ہے اللہ دی توفیق تو بغیر گلد نہیں ہوندی حضرت ایک دفعہ نا کسی دے زیادہ جان دے ہو جناس ٹیڑی امسیال کو آجی نظیر اللہ انہوں پیارا ہو گیا ہے تے او دو نا پورے پاکستان دی کریم علماء اکرام مولانا الشیخ پوری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ناصر رحمانی الشیخ رحمت اللہ حافظہ اللہ مولانا عبدالعزید رحمت اللہ علیہ قاری عبدالعفیص صاحب دیگر علماء اکرام سٹیئے تھے سن آجی نظیر میں نے کہنا کہ پتر تیری قبر دی پہلی رات تقریر میں انہ علماء دی موجودگی کرانی ہے تے آج میرے سجے پاسے مولانا منظور صاحب بیٹھے نے میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک انہوں مزید ہمت طاقت صحت اطاف فرمائے تمجھو اللہ فرمارنہ اپنے محبوب دین اہمیت و حسیت و قام شان قرآن جا بجا بول دیم میں یتئر رسول فقد اطا اللہ فرمائے لوگ کو جم جم خوشی خوشی پیار نل عقیدہ سمجھ کے ندریہ بنا کے اے مسلمانی ہے اے ایمانداری ہے کہ نبی پاک دے آنکھے لگیا کرو نبی پاک دی تابعہ داری کریا کرو نبی دے تابعہ دار بنو گے ایمیج میں اللہ دے تابعہ دار بن گے قرآن پھر بول دیم یا ایوہا الذین آمنون اطیو اللہ و اطیو الرسول و الہو لیل امر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوه الیلاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویل ایمان والے او ایمان دتقادا الحرمین شریفین کانفرنس ڈوگڑا والے کوٹ دے وی مہینہ کیڑا ہے تو دوسری لیے بول دے یا لگنا سارے دو سامجیں گلہ کیتی جاتے ہیں چاہاں کوئی گال نہیں توڑی واری مہمی ہمیں کرانا اور وی مہین وی سو تیئی افتیدہ دن ڈوگڑا والے کوٹ بیرون کھڑیاں سیون اصلاح دے کون ایڈ ڈوگڑا نے ماشاءاللہ ڈوگڑا نے دین دا ماشاءاللہ چلسہ اجلاس پبا چڑیا ہے اے ایڈا پیارا دولارا مجمع مہدنوں لگن دیا ہے کہ جو میں جنت دیا ہورا ہمیں قربان جان دی ہیں تاں تے تسیہ اسے پاسے دین دے رہی توجہ کرنا اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے ہو ایمان دا تقا دائے ہو توڑی دنیا دے معاملات دے اندر توجہ کرنا مسئلہ تجارت دا ہو مسئلہ نکا دا ہو طلاق دا ہو لینڈین دا ہو مسئلہ وراست دا ہو مسئلہ آپس اندر تقسیم دا ہو مسئلہ کوئی بھی ہو عبادات ہون نمات دا مسئلہ عقید دا مسئلہ قربانی دا مسئلہ اللہ اللہ عمر دا مسئلہ حاج دا مسئلہ جتھے جتھے کوئی بھی مسائل نے اگر توڑے اندر اختلاف ہو جاوے پیران والے نہیں پجنا مزرگان والے نہیں جانا رجوع کی دے والکرن فردوہ اللہ علیہ ورسول قرآن ڈائکہ اور مقام اللہ فرمارنے وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنِ جیڑا بھی لیلوں لَا کرے گا قرآن و حدیث دا مسئلہ ہون دیا اپنی مرضی کرے گا رب دا قرآن فطمہ نگارے فقط زلال اگر ہوتے منڈی کارو باری مرکد نہیں دیکھ جمعہ نہیں پڑھنا چاہی دا اے کسے دی بات رو قرآن و سنت رو بننے والے دیوار ننمار دین گے اللہ رسول دی گل اپنے سینے تو پھر میں نے کہنا پہ گا کہنا چاہی دا کیونکہ جلسہ آلِ حدیث دا اے مولانا دی کرامت گا جو میرے گلہ چاہ لگے یقین جا رہا یہ اللہ دے ولی نے پکے ریاہ کاری نہیں حقیقت ماشاء اللہ اکبر مخلوق خدا دیم ایک پاسم محبوب روبانا ایک پاسم آؤ آلِ حدیث دی دعوت نوٹ کرو آلِ حدیث دا پیغام دل دماغ دیا تختیاں تے لکے لے جاؤ آلِ حدیث دی پکار للکاری الغار سن کے چلے جاؤ تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے امام الحرمین شریفین علیہ السلام دیم عزت عظمت دے بارے اہلِ حدیث دا عقیدہ نوٹ کر کے چلے جاؤں مخلوق خدا دیم ایک پاسم محبوب روبانا ایک پاسم سارے جگدی ترتیم ایک پاسم میرا عرب سہانا ایک پاسم وزہا دیا چمکا ایک پاسم چہرے دیا دمکا ایک پاسم بل لیل سیاہیم ایک پاسم زلفان دا سجانا ایک پاسم اہلِ حدیث دا عقیدہ ایک پاسم جگدہ ایک پاسم شاہیم ایک پاسم پاسم یاسین دی پاگدائیں او تے مرشد سارے جگدائیں او دیاں جگی تمام پیانیں سن کے کلمہ پڑیا کئی آنے اے غور کرنا غور کئی امتان دے حق بات دعا کر دے اے تھے سینے نل لاؤنا ایک پاسے اے پتھران دا پھٹنا ایک پاسے چان پھار و کھانا ایک پاسے بڑیاں پیاریاں باتاں دریاں دیاں لہران ایک پاسے انگلہ دیاں نہران ایک پاسے مہتانِ حشر قیم ہوئے گا او تے نفس و نفسی ہوئے گی رب نفسی آوازان ایک پاسے غور کرنا غور رب نفسی آوازان ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے میں آخری بات کرنا کیاں توجہ کرنا اللہ اللہ میرے آقا دی ازمت شان مقام میرے بائی درہ زین نشین کرنا میدانِ حشر بپا ہوئے گا لوگ بڑے پریشان ہون گے یعومت بدل الارض غیر الارض نظام بدل جائے گا محول بدل جائے گا اے زمین نہیں ہوئے گی آسمان نہیں ہوئے گا بڑی توپ ہوئے گی بڑی گرمی ہوئے گی بڑی شدت ہوئے گی اللہ ہو اللہ اللہ دے نبی دے ہو دے کسر تو علاوہ پانی نہیں ہوئے گا رب دے عرض دے سائے تو علاوہ سائے نہیں ہوئے گا لوگ بڑے پریشان ہون گے بڑے دکھی ہون گے حتیٰ کہ اوویلہ آ جائے گا لکھے لوکان دے کلیج دل مونو آ رہے ہون گے اللہ ہو اللہ سارے میدانِ حشر اندر بپا پوری بنین و انسان اولادِ آدم وہ پھر آپ جا سیر جوڑن گے مشورہ کرن گے کہ آج کی کرنا چاہید ہے مشورہ اے ہوئے گا کہ چلو کسے پیغمبر دے کول اللہ کو سفارش کرے چلو کم از کم حساب و کتابی شروع ہو جاوے سانوں کو امید لگ جائے کہ ساڑھا فیصلہ ہو جائے گا ایسے حشر دی تلخیاں تو نجاتِ خلاسی ہو جائے گی لوگ سوچن گے بابا جی آدم سب کو بڑے نے اولادِ آدم بابا جی باپ نے حضرتِ آدم کو لوگ آن گے وہ انکار کر دیں گے جنابِ نو نبی کو جان گے وہ بھی انکار کر دیں گے خلیل اللہ کو جان گے انکار ہو جائے گا زبیح اللہ کو جان گے انکار ہو جائے گا موسیٰ عیسیٰ کو جان گے انکار ہو جائے گا کوئی نبی اپنا کوئی عذر پیش کرے گا کوئی نبی اپنی کوئی مجبوری پیش کرے گا کوئی نبی اپنی کوئی وجہ پیش کرے گا کہ میں آج اللہ دے سامنے شرم سارا میرے کلو اے عمل ہو گئے عصیم اے کتائی ہو گئی سی اے عمل واقع ہو گئے عصیم میں آج رب کل جا کے سفارس کرن بھی ہمت نہیں کردان آدم بھی بولن گے نو بھی بولن گے عیسیٰ موسیٰ بھی بولن گے ابراہیم اسماعیل بھی بولن گے آج جانا آئے تے جاؤ محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ جڑ کے اللہ دے نبی امام الحرم شریف علیہ السلام دے خدم چہادر ہونگے اللہ دے نبی فرمانگے ہاں ہاں اللہ نے میں نو اے مقام مرتبہ عطا کیتا ہے اے شرف اے مرتبہ اللہ نے میں نو عطا کیتا ہے میں آج اللہ دے سامنے شفاعت بھی کرانگا سفارش بھی کرانگا گزارش بھی کرانگا اللہ ہو اللہ اللہ دے مرضی منشاہ دے مطابق اللہ دے نبی میدانِ حشر ویچ سجدے پیجانگے اللہ دے علم چ جنہ مناسب ہوئے گا اللہ دے نبی طویر لمبا سجدہ کرنگے تجدو بڑا وقت گدر جائے گا اللہ پاک چوکے رحیم و کریم نے اللہ اپنے محبوب نال میربانی لطف و کرم شفقد شفقدہ معاملہ فرمانگے اللہ فرمانگے عرفہ رازق سلط و تام اے میرے محبوب نبی سجدیوں سیر چوک تو جڑا سوال کرے گا میں اوئی اتا کرانگا جو تو آکھے گا میں اوئی منی جامانگا او بھائیو اج سمجھنے والی گالے کہ دنیا اندر آخرت اندر قبرت اندر اگر نام تے سکھا چلے گا تو امام الحرم شریف اندہ چلے گا اللہ ہو اللہ اللہ دے نبی او تے سفارش کرنگے او تے کسے پیر نے کام نہیں اونا کسے وزیر امیر مشہیر نے کام نہیں اونا او تے تے صحابہ دی کوئی جا نہیں او تے تے اللہ دے نبی آخری نبی تو پہنے نبیاں دی کوئی وعد جرت نہیں کوئی حمد جرت نہیں کرے گا اللہ ہو اللہ اس وعد تے اہل حدیث پھر پیغام دین دینے اہل حدیث پھر اعلان کردنے کہ محمد نو چھڑ دیام گزارانی ہونا کوئی پیر تیرا سہارانی ہونا اس وعد سے میرے بھائیم آج میں اخلاص نل محبت نل پیار نل حلوس نل ہم در دینال اے داب دے نام اے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے اللہ انہاں گوھرک تندیاں تو محفوظ فرمائے اور میرے پائی اس بندے دا کی بنے گا جس نے اپنے گھر دیوار تھے نہور والے بابے دی پشاور والے بابے دی اجمیر والے بابے دی اور جناب ملتان والے بابے دیا بیس ہیوں تصویرہ لائیاں ہون انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں عقیدت کدے نل کرنی ہے کسے نو دیکھیں پتہ ہی نہیں اے حقیقت میں جی تابعہ دار کی تا ہے اے دی حقیقت سچی محبت کی تا ہے اے پجابی دی مسالیں بہتے کرانا پراؤنا پکھائی رند ہے بہتے کرانا پراؤنا پکھائی رند ہے سادیہ جیئے گلہ تو بندے نو سمجھ آنا چاہی دا بندے نو سلسلے جوڑے ہو ہوتے تھے کسے نو دم نہیں مارنا اللہ ہو اللہ اے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑ دیا گزارا نہیں ہونا اور جھوم جاؤ جھوم اہلِ حدیثوں پروانے ہو دیوانے ہو نبیدہ نام آوے اینجی جناب توڑی آواز جھوم کے نکلے کہ پتا چلے کہ سارے نبیدہ پکے دیوانے نے محمد کوئی پر گل نہیں پڑی محمد صلی اللہ اگلا جملہ اندھنے محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا اوتے نظری نہیں آنا اب بولو کوئی نظر آئے گا کوئی کہہ سکتے کسے ہے کوئی چرنت نہیں اور میرے نبیدی عظمت میں قربان جانا میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے عظمت اور آنہ مقام کہ شان پا کے آئے اللہ ہو اللہ اس وقت سے ایسی کہنے ہیں کہتے ہیں سلسلے بڑے ہیں تکڑ شاہ حکڑ شاہ ککڑ شاہ کوکڑ شاہ عجیب سلسل ہے یقین جانوں اسی انہوں ماندے نہیں نہ چوک رہے ہیں نہ کوئی عقیدت ہے لیکن انہوں شرم آن دیئے کہ میں کوئی چنگے پلے بندے ہیں بابی ایدہ نام کی رکھے ہیں کوئی اگے شاہ کوئی پیچھے شاہ کوئی پیٹر شاہ کوئی فیٹر شاہ عجیب قسم میں نام میں ملانا شیجبوری صاحب رحمت اللہ ایک پاری گندے گندے اکھل لگئے تا موکھ دی رہے ہیں جنوری فروری مارچ اپریال مئی جون وہ پھر بارہ پورے ہو گئے اللہ ہو اکبر محشر دے دن جدوں دعا کرو اللہ آپ پرے لاللہ گندی توفیق دے سونے نبی دے قدمی گندی توفیق دے اور گلہ بڑیاں سادھیاں پنجابی دیاں ساڑے بزرگاں شہرہ نے بیکھو کمال کر دیتا قرآن سن نے دیتا جمانی کیتی وضاحت تفصیلات ایک اللہ دے ولی بول دے آندھے نے توتہ بیٹھا بولے بیری تے اے بابا اے منڈیا اے چھوٹیا وڈیا اے بی بی توتہ بیٹھا بولے بیری تے بابا جانا ہے کانو تیری تے ایک اور گا ایک گا ادبہ دابے منگندہ اللہ کو اللہ سے کیا نہیں یا اللہ اتا کر اللہ جی اتا کر اللہ جی دے دے اللہ جی دے دے تجرا قبر والے نوز باللہ کوئے ہو تو پھر ہی آندھے نے قبر والے آپ پھڑائیں عجب سلسلہ عقیدہ تھوس سکھے کانیاب عزت والا وکار والا سچا سچا سستا عقیدہ آگر ہے جو قرآن حسن عقیدہ لوگو ساریاں پسوڑیاں تو بچ ایک بندے دا باپ فوت ہو گئے امت پورے دکھانے آفد عبیب اللہ شکریتی میرا امت پورے مسجد سامنے میں آپ پنی بیٹی گھر سنا رہے ہا وہ ایلد سیدہ نہیں سی حنیف شریف دا وڈا پھائی وہ دا بابا والد بابا برکت فوت ہو گیا تو انہیں بڑے بندے سن تو چار پنج دیکھا لانیاں پہیاں مارا بندہ سی وہ جنادہ پڑھ کے لوگ چلے گئے اثر تو بات مسے چاہا میں نے آفد جی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ شکری اشتیار مضمو چھاپد رسم تیجہ رسم قل رسم چالیس ماں اے جڑا بندہ خود ماندہ پہا رسم رسم بونو دین ہو سکتا جڑا رسم ہے جڑی رسم ہے رواج ہے دین نہیں ہو سکتا دین اگر ہو سکتا اللہ حکم ہو سکتا نبی دا طریقہ ہو سکتا بھائیو گان مکس میری بہت مکمل ہو چلی توجہ کرنا تو تا بیٹھا بولے بیری تے بابا جان کانو تیری تے رو راب دی آس دلی ری تے رو راب دی آس دلی ری تے راب 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 ایک ہور اللہ والا بولے آدل 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 بستی مالک مولادی آدل آدل شہید سلسلے سلسلے سرکار سب کی محبت آپ کے دل میں چھوٹا سا ہے اتنا سا ہے اس میں صرف اگر محبت ہے تو اللہ کی ہے آدل بستی مالک مولادی انہوں سمجھین کبر شاہ دول آدل رکھی آس اس آل آم اولادی رکھی آس اس آلام اولادی سب تیری آدل تون تا دے تون سائیں بہت ناد وجا دے تون دل کدس یا دے تڑ پا دے تون میرے آقا دنیا تشریف لے آئے میں قربان جامام آدم دی انعبت لے کے آئے نو دی استقامت لے کے آئے بھوٹ دی ہدایت لے کے آئے زکریہ دی عبادت لے کے آئے جنابِ عیسیٰ دا زہد لے کے آئے میرے آقا دنیا جی جلوہ گر ہوئے اللہ اللہ ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے جنابِ موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے اللہ اللہ جنابِ دابود علیہ السلام دی سوٹے لہن لے کے آئے اور یوسف دا حسن لے کے آئے جنابِ یاکوب تا حسن لے کے آئے میں قربان جامام میرے آقا دنیا چھ آئے سیدہ خطیج جاتل کبرا عائشہ سیدہ رضی اللہ عنہ دے شہر نامدار بن کے آئے اللہ اللہ فاطمہ دے اببہ بن کے آئے حسن عمد نانا بن کے آئے اللہ اللہ بلال حبشی دے آقا بن کے آئے اللہ ذل جلال دے غلام بن کے آئے نبی پاک دی ازمت اتھارٹی اور مقام اے غور کرنا اللہ اللہ ومن یو شاکر رسول من بعد ما تبین لہو الہدان ویتب غیر سبیل المؤمنین نوول لہی ما تولان ونسلہی جہنم وساعت مسئیم پنجمہ پاران اللہ نے اللہ نے الیٹ کر دیتا ہے چیلنج دے دیتا ہے ایلٹی میٹم دے دیتا ہے کہ جیڑا بھی میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرے گا ستہ رستہ سرات مستقیم دے ہون دے آم او لام بے سجے کھب بے جائے گام اللہ نے نوولے ہی ما تولان ادھا سادہ ترجمہ اے بے اللہ نے جی تم مغرور لینے تجا تفا ہو جا نتیجہ کی ہے جہنم اللہ اکبر بھائیو نبی پاک دنیا تے آئے کی مشن ہے کے آئے آپ کی فکر اور نظریہ دے کے آئے اے دور کرنا وہ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میا ساتھ لائیا بسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ گھر دکھایا ارب جس پہ پرسوں سے تھا چہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی قائم سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گھر ان کو ایک ایک بتایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہاتھی ارب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لکھا دیم نئی ایک لگن سب کے دل میں لکھا دیم ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دیم میوتی رسول فقد عطا اللہ من احب سنتی فقد احب نیم ومن احب نیم کان معی فی الجنہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے وما علی ان لن بلاغ وآخر دعوان